یہاں پہ ایریا ہے جہاں پہ اس وقت ہم کھڑے ہیں یہ کلائیوس ایریا میں ایک علاقہ ہے سرکلی ہے یہ بہت دور دہات ایریا ہے یہاں پہ دل دیجئے جکھڑ نکا یہاں سے آٹھ کلومیٹر دور ہے اور کھیتہ یہاں سے آٹھ کلومیٹر دور ہے تو یہ جو کیپ یہاں پہ مناقت کیا خیبر ہسپتال والوں کی جانب سے یہ بہت بڑا ان کی طرف سے ایک ہمیں اعنام ہے اور ان کے ہم بہت شکر گزارے کیونکہ اس وقت بھی اندر دیکھئے اس وقت باران ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے اور میڈ میں بھی بیٹھے ہوئے جو برائے راست لوگوں کا علاج کرتے ہیں تو یہاں پہ یہ ٹیسٹز بھی کرتے ہیں جو ٹیسٹز فری آف کاسٹ ہیں کل جائے گا خیبر ہسپتال تک جائے گا اس کو ہزار پیاتوں آنے جانے میں خرچہ لگے گا ایک آدمی کو اس کے ساتھ دوسرا بھی ہوگا اس کے بعد وہاں پہ جو ٹیسٹ کرواتے ہیں ان کا بہت بڑا خرچہ ہے تو یہ کل ملا کر ایک آدمی کو یہاں سے وہاں تک دس ہزار کا خرچہ آتا ہے تو ٹیسٹ کے بغیر ہی تو ان کے ہم شکر گزار ہیں خیبر ہسپتال واروں کے انہوں نے جو یہاں پہ کیمپ منقد کیا یہاں پہ ایک لڑکا ہے یہاں ہی کا رہنے والا اس کا نام سوشل ایکٹیویٹ ہے اس کا نام فاروق آمد ہے میل اس نے بہت بڑی محنت کی کیونکہ وہ چھے دن دس دن سے ہمارے پیچھے پڑا ہوا ہے ہمیں کیمپ کروانا ہے یہ دور دار سے دراز ایریہ سے اس کیمپ میں یہ لوگ آئے کسی کو پرابلم ہے کسی کو کچھ ہے بزرگ لوگوں کا چلنا یہاں پہ دشوار ہے کیونکہ بزرگ لوگ کہاں جائیں گے یہاں سے سری نگل تو ہم شکر گزار ہیں ان کا بہت ہی فائدہ ہے یہاں پہ لوگوں کو میری گزارش ہے کہ ایسے کیمپ اور بھی کیے جائیں میرے سامنے یہ ہے میرا ٹیسٹ یہاں پہ مجھے ایسی جی بھی کیا اور بی پی چک بھی کیا اور ٹی وی ریل بھی کیا اگر اس ٹیسٹ کے لیے مجھے سرین اگر جانا پڑتا تو مجھے ہزاروں کی روپیہ خرچ آتا جو کہ میری اوقات سے باہر ہیں فاروق ہمیں یہ کیمپ ہے ہماری سینہ میں ایک خیابر ایجنسی جال رہی ہے خیابر ہوسٹیلجس کر رہی ہے دوری ہم نے روکیشٹ کیا تھا یہاں پہ بھی پرونیشن میں نے ان کو بولا تھا کہ یہاں ایک میڈیکل کیمپ کرو اس کی وجہ سے یہاں میڈیکل کیمپ کرو رہا ہے ہمارے دوری سب ہیں آپ نے خود بھی دیکھا اس وقت تو ابھی تین چانسوں ہو گئے ابھی سکوٹ ابھی ایک بہنے والے تین چانسوں ہو گیا سالسکر میں ہر جگہ یہ ان کا کیمپ چلتا ہے پہلے دن کے بھو میں شکریہ کہ انہوں نے ہر جگہ لڈاک میں لگایا تنگدار میں میں نے ایک کیمپ اس سے پہلے بھی ان کا لگایا تنگدار میں دو بر دوہزہ اٹھارہ میں اس کے بعد آج دوستی باری سگاہ میں لگایا انہوں نے پیچھلے سال اس کے بعد آج فرسٹ شانسی یہاں سرکولی میں پہلی بار چار سو کلہ روس علاقے میں ہم نے پہلی بار یہ لگایا یہاں پر ہمارے ڈی سی صاحب اس کے ہم شکریہ آدھا ایس ایس وی کے شکریہ آدھا کرتے ہیں بی ایم کلہ روس کی شکریہ آدھا کرتے ہیں اور ایجید کیشو جو سیو ہمارا ہے اس کے بھی شکریہ آدھا کر آپ کی چنل سے کہ انہوں نے ہمارے سر پنجھوز کیا انہوں نے میرے سر صاحب دیا اور جاکہ یہ تین دن میں یہ کرپاہم نے کھڑا کیا جی یہ سوال آپ نے صحیح کہا ہے اگر دوستی کمیشنر جو مین ہماری ہے وہ اگر میرا ساتھ دے گی ایس ایس بی کپوڑا ہمارا ساتھ دے گا اور یہاں کی پیچائٹ جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہر پیچائٹ سپورٹ کریں گے یہاں کے لوگ آوال جو ہے شوشل ایکٹیو کا یہی کام ہے میرا 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 نام سینوازنین ہے ہم خائبر میڈیکلی نشور سری نگر سے یہاں پہ آئے اور ہمارا ایک فری کیمپ یہاں پہ آئے چل رہا ہے اس کی ہم نے پوری اچھی ایڈورٹیزمنٹ کی تھی لوکل ہی ہمیں بہت اچھا سپورٹ ملا سرپین صاحب تھے یا یہاں کی لوکل یا سکول کے جو ہمارے ہیڈنسٹر صاحب ہیں ہمارے سی ایم او صاحب ہیں الی ایم او صاحب ہیں انہوں نے ہماری کافی اس میں ہیلر کی سو دیر کی جو یہاں کے فارفلنگ ایریا اس کے لوگ ہیں ان تک یہ میسیج آئے کی یہاں کا ایک فری میڈیکل کیمپ چل رہا ہے اس میں ہم نے بہت سارے اپنے ڈاکٹر صاحبان ساتھ میں رکھے ہو رہے ہیں جس میں ہمارے فیزیشن سپیشلسٹ ہے ہماری فیمیل ڈاکٹر ہے گائنکالجسٹ ہے اس میں ہمارے پیڈیارٹک اورتھوپیڈیشن ہے ہمارے اینٹی سرجن ہے جو یہاں کے جو مالٹی سپیشلیٹی ہمارا کیمپ ہے یہاں کے لوگوں کی خدمت کے لیے یہاں پہ آئے اس میں ہم نے جو اس میں ہم نے اسی جی ٹیسٹ ہے ہاں پہ فری میں رکھا ہوا ایکو کا ٹیسٹ جو ہارٹ کا ٹیسٹ ہے بہت ایمپورٹنٹ ٹیسٹ ہے وہ ہم نے اس میں فری رکھا ہوا ہے بلڈ ٹیسٹ میں ہم نے سی بی سی رکھا ہے بلڈ سوگر رکھا ہے ایج بی ایون سی ٹیسٹ ہم نے یہاں پہ فری رکھی ہے ساتھ میں ہم نے اپنے سا دوائیاں بھی رکھی ہے تو سو دیر کی یہاں کے جو غریب طبقہ جو ہے جو فار فلنگ ایریاز کے جو ایفر نہیں کر پا رہے ہیں یا سری نگر نہیں آ سکتے ہیں ہمارا مقصد ہی موٹر ایڈ اوبجیکٹو تو اس کیمپ کا یہ ہی تھا کہ ہم ان فار فلنگ آؤٹریچ پروگرام جو خائبر کا ہے اسی کا ایک ہم نے ایک میسیج لے کر یہاں پہ آئے سو دیر کی جو یہاں کے انہیبیٹنٹس ہے یہاں کے جو بسکین در ہے یا رہنے والے جو باہر نہیں آ سکتے ہیں یا سری نگر نہیں پہوچ سکتے ان کی خدمت کے لیے ہم یہاں پہ پہنچے یہ ہمارا موٹر ایڈ اوبجیکٹو اس آؤٹریچ پروگرام کا ہے تو اس میں ہم نے سارا فری رکھا ہوا ہے ڈسٹسٹسٹسٹسٹسٹسٹسٹسٹسٹسٹسٹسٹسٹسٹسٹسٹسٹسٹسٹسٹسٹسٹسٹسٹسٹسٹسٹسٹسٹسٹسٹسٹسٹسٹسٹسٹسٹسٹسٹسٹسٹسٹسٹسٹسٹسٹسٹسٹسٹسٹسٹسٹسٹسٹسٹسٹسٹسٹسٹسٹسٹسٹسٹسٹسٹسٹسٹسٹسٹسٹسٹسٹسٹسٹسٹسٹسٹسٹسٹسٹسٹسٹسٹسٹسٹسٹسٹسٹسٹسٹسٹسٹسٹسٹسٹسٹسٹسٹسٹسٹسٹسٹسٹسٹسٹسٹسٹسٹ کتنا شگر کا لیول ہے بہت important test ہے جسے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس patient کو کیسی condition ہے وہ شگر کا مریض ہے اس میں کیسی treatment کرنی ہے اس میں کونسی چیزیں ان کو بند کرنی ہے کونسی چیزیں ان کو کھانے کے لیے دینی سے یہ ساری جو investigations یہ ہے وہ ہم یہاں پر free of cost کرا رہے ہیں اگر میں آپ کا خائبر hospital کا لے کر یہ outreach program کی جو بات چل رہی ہے تو پچھلی مہینے ہم زلے پوچھ میں بھی تھے تو تین دن ہم نے وہاں پر بھی کیا ہمارا یہی program ہوتا ہے کہ outreach program کے ہم فار فلانگ areas تک پہنچے جہاں پہ لوگوں کی جو medical facility یا healthcare facility بہت کم ہو ہمارا مقصد ہی ہی ہوتا کہ کم از کم at least ہم diagnose کر سکے کہ ان patients میں کیا problem ہے surgery کا میں یہاں پہ آپ کو بولوں تو دو doctor صاحب میرے ساتھ یہاں پہ بیٹھے ہیں تو ان میں ہم نے چھوٹے بچوں کی ایک program یہاں پہ رکھی ہوئے جو banners پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں klipto and palate surgery جو ہوتی ہے جو آپ نے دیکھا ہوا کہ بچوں سے ہی ان کی وہ problem ہوتی ہے یہاں پہ problem ہوتی ہے یا اندر موں کے اندر ان کی problem ہوتی ہے اس میں ہم نے ایک program چلا ہے smile train کی وساطت سے ہمارا خائبار کا پچھلے دس سال سے وہ program چل رہا ہے free of cost اس میں بچوں کو یا ان patients کو right from admission till discharge کوئی پیسہ نہیں بھرنا ہے اگر آج میں نے ابھی تک جو میری reports ہے ہم نے پانچ بچوں کو یہاں پہ identify کیا ہے وہ پانچ کے پانچ بچوں وہ ہمارے ساتھ register ہو ہوئے ہیں register ہونے کے بعد ان کا پورا follow up چلے گا ہماری ڈاکٹر صاحبہ نے ان پانچ بچوں کو دیکھا ہوا ہے ان کے contacts number ہم نے لے لیے ہوئے ہیں ان کے ساتھ ہمارا پڑا پڑا رابطہ رہے گا اب ان کی surgery کب کرنی ہے کئی سے کرنی ہے پہلے ان کی blood test یا باقی investigations ہوتی ہے اس میں ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ fit for surgery اگر patient لگ رہا ہے وہ بچہ fit ہے surgery کے لیے تو ان کا operation ہو جاتا ہے جب سے یہ admission جب سے یہ register ہوتے ہیں تب سے ان پہ جتنا بھی خرچہ آئے گا وہ ہم free کر لیتے ہیں ان سے کوئی پیسہ نہیں لیں گے admission سے لے کر برابر discharge تک اس میں کوئی category نہیں ہے چاہے APL کا patient ہو BPL کا patient ہو city کا patient ہو گاؤنگ کا patient ہو پہاڈی patient ہو جو بھی ہو سب کے ساتھ ایک ہی protocol اور ایک ہی guideline پہ یہ سارا جو ہے نا یہ objective جو ہمارا ہے وہ برابر اسی حساب سے چل رہا ہے برابر اسی حساب سے چل رہا ہے